بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ایوی ون ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں آپ سب ویٹ کا لوز ہونا اور سکن کا شائن کرنا یا کلیر ہونا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو تقریباً ہر فیمیل کا خواب ہوتا ہے ایک طرح سے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہم فیمیلز دن رات ترہ ترہ کے ڈائیٹ پلینز فالو کر رہے ہوتے ہیں ترہ ترہ کی ریمیڈیز اپنے چہرے پر اپلائے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ویٹ بھی لوز ہو جائے اور ہماری سکن بھی شائن کرے ان دونوں چیزوں کے لیے جو کوملی چیز استعمال ہوتی ہے وہ ہے جی ڈیٹوکس وارٹر ڈیٹوکس وارٹر کو اگر صحیح طریقے سے آثینٹیک ریسپی سے بنا کر پیا جائے ریگولر ایک ہفتے تک دو ہفتے تک آپ چاہیں تو اس کو پوری گرمیوں میں پی سکتے ہیں تو نہ تو آپ کا ویٹ کبھی بڑے گا اور جن کا بڑا ہوا ہے نا ان کا ویٹ ایسے جادوی طریقے سے لوز ہوتا ہے نا بڑی طفانی سپیڈ سے جو چربی ہے نا وہ پگھلنا شروع ہوتی ہے یہ آپ ایک دفعہ ضرور استعمال کر کے دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کی سکن بھی بہت شائن کرے گی سکن گلو کرے گی اگر آپ تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں ڈلنس فیل کرتے ہیں تو اس پانی کو اس ڈی ٹاکس وارٹر کو پینے سے یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہو جانی ہے تو چلے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو ریڈ کلر کی بیل بنی اس کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیجئے گا تو چلے شروع کرتے ہیں تو اس ڈی ٹاکس رنگ کو بنانے کے لیے آپ کو جو چیزیں درکار ہیں وہ آپ کو آپ کے کچن سے ہی بڑے آرام سے مل جانے ہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہہ لیں کہ بڑا ہی کوئی سستا قسم کا یہ فارمولا ہے ویڈ کو لوس کرنے کا تو اس ڈی ٹاکس رنگ کے ساتھ اگر آپ کوئی اچھا سا ڈائیٹ پلائن فالو کرتے ہیں جو کیلوریز کو مدنظر رکھ کے بنایا گیا ہو اور جو ہیلدی ہو تو پھر آپ لوگ کا ویٹ لوس یقینی ہو جائے گا آپ چاہیں تو میرے چینل پر موجود کسی بھی ڈائیٹ پلائن کو پک کر کے فالو کرنا شروع کر سکتے ہیں کیونکہ میرے ڈائیٹ پلائن کو فالو کر کے آپ لوگ کا انشاءاللہ جو ویٹ ہے وہ لوس ہوگا ہی ہوگا کیونکہ میرے ڈائیٹ پلائنز ٹرائیڈ بھی ہوتے ہیں اور ٹیسٹیڈ بھی ہوتے ہیں ان ڈائیٹ پلائنز کو یا تو میں نے خود فالو کیا ہوا ہوتا ہے یا کر رہی ہوتی ہوں تو بہت سارے سبسکرائبرز ہیں میرے جنہوں نے ریگولر مجھے فالو کیا اور اپنا ویٹ لوس کیا الحمدللہ آپ لوگ کی کومنٹس پر کے مجھے اتنی خوشی اور اتنی موٹیویشن ملتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ڈائیٹ پلائنز کو فالو کیا اور ویٹ لوس کیا تو کوئی سا بھی ڈائیٹ پلائن پک کریں اور فالو کرنا شروع کرتے ہیں اور اس ڈیٹوکس ڈرنک کو نہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے زندگی بھر اس ڈیٹوکس ڈرنک کو نہ آپ پی سکتے ہیں گرمیوں میں اس طریقے سے پینے جو ریسپی ابھی دوں گی سردیوں میں ونٹرز میں تھوڑی سی اس میں نہ تبدیلی کرنی ہوتی ہے تبدیلی کر کے آپ اس ڈیٹوکس ڈرنک کو لے سکتے ہیں تو کبھی بھی آپ کا ویٹ نہیں بڑھے گا آپ کچھ بھی کھائیں اس کے ساتھ اس ڈیٹوکس ڈرنک کو نہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو ابھی اس کی ریسپی دیکھتے ہیں اس میں جو چیزیں استعمال ہو دیں گے سب سے پہلے ہمیں جنجر لینا ہے ادرک کا آدھے انچ کا ٹکڑا ٹھیک ہے جی آدھے انچ کا ٹکڑا لینا ہے سلائسز میں اس کو کاٹ لینا ہے ادرک جو ہے حضمزد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری آنتڑیوں کی جو سوزش ہوتی ہے وہ بھی ختم کرے گا اور کھیرہ چاہیے ہوگا ہمیں ہاف ہم ککومبر لیں گے سکن سمیت آپ اس کو سلائسز میں کاٹ لیں کھیرہ کولیسٹرول اور بلیڈ پریشور کو کنٹرول کرے گا پانی کی کمی کو ختم کرے گا اور اس کے ساتھ ہماری جلد اور بالوں کے لیے بہت مفید ہے ٹھیک ہے جی اور ہمیں ساتھ ایک لیمو چاہیے ہوگا پورا اس کو بھی آپ نے واش کر لینا ہے اور باریک باریک سلائسز میں کاٹ لینا ہے لیمو ہر کوئی جانتا ہے کہ فیٹ کٹر ہے چرپی کو کاٹتا ہے چرپی کو کاٹنے کے لیے بڑا ہی زبردست ہے اس میں وائٹیمن سی پایا جاتا ہے وائٹیمن بی پایا جاتا ہے یہ یوریک ایسٹ کو بھی بائدہوے ختم کرتا ہے اگر آپ لیمو کا استعمال شروع کر دیں تو جن کو یوریک ایسٹ کی پرابلم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ ہمیں فریش پودینہ چاہیے ہوگا واش کر لیں آٹھ سے دس جو ہے نا وہ آپ نے ٹہنیوں سمیت پودینہ لے لینا ہے پتیاں تو لینے ہی لینے ہیں ساتھ میں ٹہنیاں بھی لینے ہیں یہ آپ نے ایک سے ڈیل لٹر پانی جگ میں پانی ڈال لیں یا بوٹل لے لیں جس میں یہ ساری چیزیں بہت آسانی آجائیں یا بوٹل میں ڈال لیں یا پھر جگ میں ڈال لیں اس جگ میں آپ نے یہ ساری چیزیں ڈال کے ایک رات پہلے ہی بھگو کے رکھ دینے ہیں اور اس کا استعمال آپ نے دن سے شروع کرنا ہے اور اس ڈیٹوکس ڈرنگ کو آپ نے اوور نائٹ فرنچ میں رکھنا ہے فرنچ کے بغیر روم ٹیمپریچر پر نہیں رکھیں گے ورنہ پھر یہ سمیل کر جائے گا اور نیکسٹ دے بریک فاسٹ کے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے یہ پانی پینا شروع کرنا ہے صوبہ دس بجے سے لے کے شام چار سے پانچ بجے تک آپ نے اس پانی کو پینا ہے جب بھی پیاس لگے آپ نے یہی ڈیٹوکس ڈرنگ پینا ہے اور جب لگے کہ پانی کم ہو رہا ہے جگ میں سے تو پانی آپ اس میں ایڈ کرتے چلے جائیں اور پانی پیتے چلے جائیں شام کو چار سے پانچ بجے تک پینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے یہ چیزیں ویسٹ کر دینی ہے اور رات کو نئے سیرے سے یہ ڈیٹوکس ڈرنگ بنانا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ڈیٹوکس ڈرنگ کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ یہ آپ کے لئے بہت ہیلپ فل رہے گی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ